سب ہی کسان بھائیوں کو میری طرف سے سسیگا اور رام رام جتنے بھی کسان بھائی چینل دیکھ رہے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر جرور کریں آج کی جو ویڈیو ہے پشو پالک بھائیوں کے لیے ویڈیو ہے کسان بھائیوں جیسے ہم کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کے ٹائم بھی ہم اچھے بیج کا چناو کرتے ہیں تاں جو اپنی جو فصل ہے بڑی آفصل ہو اور اس کی کوالٹی بڑی آ ہو کسان بھائیوں آج ہم آپ کو ایک ویڈیو کے دیوارہ ایک جانکاری دینا چاہتے ہیں جتنے بھی پشو پالک بھائی ہیں اپنے پشووں کو بڑی آ سیمن سے گابن کروائیں تازو ریزرٹ آپ کے جو آگے بڑی آ ہیں دو دارو پشو آئے ہیں آپ کے اس لیے ہم آپ کو لے کے آئے ہیں گاؤں پنچکوسی بھائی صاحب کے گھر ایک جے آپ سامنے دیکھ رہے ہو گائیں جے سیکنڈ لیکٹیشن میں اب دوسری بار ہی بھی آئے گی بھائی کے جیسی آپ جے دیکھ رہے ہو بھائی صاحب کے گھر میں آیا تھا سیمن لگانے کے لیے تو بھائی صاحب نے میرے کہنے پہ سیمن لگوایا ہم نے جو اے بی ایس کے طفان بل ڈیری پر دودھ اس کا دیتا روج کا ایک ٹائم کا دونوں ٹائم کا اس کا چودہ لٹر دودھ بچے کو دودھ پلانے کے بعد فرسٹ لیکٹیشن میں اور یہ لگ بگ پچیس چھبیس منے کی جب بیعہ گی تھی تو آج جو بات مین ہے وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو فارمر سے ملائیں گے فارمر خود آپ کو بتا دے گا آج یہ گائیں سیل کرنی تھی بھائی صاحب نے تو یہ وپاریوں کو بلایا تھا تو وپاری سے جو بات ہوئی اور کتنے میں سیل کی ہے وہ آپ کو بھائی صاحب خود بتا دیں گے رام رام بھائی صاحب رام رام جی کسان بھائیوں کو جیسے رام 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 کسان بھائیوں کو اپنا نام بتا دو گام بتاؤ جی بھائی صاحب میرا نام مہن ماندنیا جی گام پنسکوسی ہے میرا اور میں یہ پسو پالن کا اپنے لوڑ مطابق کام کرتا ہوں اور میں نے یہ ڈاٹس صاحب کے کہنے سے ایک اپنی گائے کو یہ ٹکہ رکھایا تھا سائی وال کا اور انہوں نے میرے کہنے کے باوجود بھی آپ کے حساب سے ٹرائل کے لیے یہ جو گائے کا ٹکہ رکھا تھا یہ گائے ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج بھائی صاحب آپ نے یہ گائے سیل کی ہے تو آپ نے کتنے رپے مانگے تھے بپاری سے میں نے بپاری سے جی پچاس ہزار رپے مانگے تھے پچاس ہزار کسان بھائیوں اپنے ایریے میں او اور ایریے میں ایک گاؤں ڈنگا والی کو چھوڑ کے لگ بگ اپنے ایریے میں جو دیسی پشو پالک ہیں لگ بگ کسی نے پچیس تیس ہزار سے زیادہ گائے دیسی پسو نہیں بیچا ہوگا لگ بگ بیس سے ہی کم بھی کی ہوگی جہاں تک میرا تضربہ ہے میں نے یہاں پہ جو فیلڈ میں جاتا ہوں تو سو میں سے کوئی پانچ گائیں ہوگی جو چالیس تک پہنچی ہوگی اور دو گائیں ہوگی جو پچاس تک پہنچی ہوگی گاؤں ڈنگا والی کو چھوڑ کے اپنے جو لوکل گاؤں ہیں کھویاں سرور کے لیکن جو ہم نے طفان بل کا سیمن لگایا تھا اس کا جو ریزلٹ آیا تھا ریزلٹ اچھا آیا تھا ہم نے تین سال پہلے لگایا تھا سیمن اب دوسری باری بیائی ہے تو بھائی صاحب کتنے میں آج سیل کیے آپ کسان بھائیوں کو خود ہی بتا دو میں جی اڑتالی جال میں سیل کی اڑتالی جال آپ نے مانگے کتنے تھے پچاس مانگے تھے پچاس ہی مانگے تھے اڑتالی سیزار میں جی سیل ہو چکی ہے تو پہلے بیانت میں اس کا کتنا دودھ تھا سات لیٹر بچے کو چنگا کے بچے کو چنگا کے سات لیٹر ایک ٹائم کا دودھ تھا لگ بگ ساڑھے آٹھ نو لیٹر دودھ ایک ٹائم کا تو اب اس کے کتنا ٹائم پڑایا اس کے بیانے کا بس ابھی دو چار دن ہے دو چار دن ہے تو اب اس کو کس سیمن سے جو لگویا اس کو کون سا سیمن لگویا اب تو وہ لگایا جی سنت بل کا سنت بل ہسار بوائنس فرم سٹیشن کا بل ہے جی سنت ملک رکوڑ پانتالی سو ترونجا لیٹر جو لگوگ پانتالی سو لیٹر ملک رکوڑ ہے اس کا سیمن لگا ہوا ہے تو آپ پسو پالک بھائیوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں میں میسیج دینا چاہوں نا جی جننے کے میرے کسان پر آنے انہوں نے میں بینتی کرتا بھی ڈاکٹر صاحب کنوں تھوڑی جان کری لے کے آپ کسان بھائیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو میں کسان پر آنے میں میسیج دینا چاہوں دا کہ سو دو سو روپیہ نو نا دیکھو ودیا جے دیسی گائے تا دیسی ٹکو لاؤ جے کوئی امریکن ہے گئے تا امریکہ ٹکا لاؤ کے ودیا ٹکا لاؤ جس ناڑا کسان پر آنے پلا ہو سکے تو آج تک آپ نے کتنے کا زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس دیسی گائیں چار پانچ پہلے بھی تھی تو آج تک آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنے روپیہ کی گائیں سیل کی میں پہلے جو میری گائے سیل کی تھی وہ ساڑھے پندرہ جار کی سیل کی تھی اچھا جی ساڑھے پندرہ جار کی کسان ویرو جیسے آپ نے دیکھ لیا بائی ساو نے جو پہلے گائیں سیل کی تھی بائی ساو کے پاس چار پانچ گھائیں تھی دیسی آج تک ساڑھے پندرہ آجار بیس جاسی اوپر کبھی سیل نہیں کی تو اچھے سیمن کا اچھا ریزرٹ آتا ہے تو کسان ویرو اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں آپ کسے بھی ڈاکٹر سے سیمن لگوائیں کوئی بھی ڈاکٹر سے سیمن جو ہو آپ کا اچھا ہو کوشش کرو کوئی کسان بھائی زیادہ پیسے لگا سکتا ہے تو وہ اپنے پسو کو سیکسڈ سیمن سے کروز کرائے تاں جو آپ کے گھر میں بچی آس کے بچھا آئی نا تو ریزرٹ آپ کے سامنے ہے فارمر نے خود بتایا ہے آپ نے خود گائیں دیکھ لی آپ کو پتا ہی ہوگا جی گائیں میں کوئی کمی ہے تو جیسے فارمر نے بتایا جو وپاری تھے فوٹی ایک تھوزنٹ میں جو ان کا سودا ہوا ہے اور جو وپاریوں سے انہوں نے مانگے ہی پچاس ہزار تھے اب آپ سوچ لیں جب پچاس ہزار مانگے تھے تو اڑتاریس میں سودا ہو گیا تو آگے اس گھائیں کی کیا قیمت ہوگی کسان ویرو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر جرور کریں تاں جو اپنے اور کسان بھائیوں کے ویڈیو پہنچ سکے سسیگار رام رام